کہ الیکشن ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزار کی دانب سے کہا گیا کہ ترمیمی ایک بحث کیے بغیر اور متعلقہ کمیڈی کی منظوری کے بغیر پاس کیا گیا ہے الیکشن ترمیمی ایک دوہزار چوبیس کو لاہور ہائی کورڈ میں چیلنج کیا گیا ہے اور اس متعلق آپ کو بتائیں کہ درخواست گزار شہری مشکور حسین نے ندیم سرور کے ذریعے یہ درخواست دار کی ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے نمائندہ جی این این عباد الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں عباد الحق بتائیے گا اس متعلق جی شہری مشکور حسین نے اپنے وکیل ندیم سنوک کے ذریعے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ایک درخواست دار کیا جس میں الیکشن ترمیمی ایک دو ہداک چوبیس کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست میں نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ یہ ایک میں ترمیم کا واحد مقدر سپرم کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ اس کے لیے قانونی تقاضے آئینی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اس پر بیعت نہیں کی گئی اور نہ ہی اسے کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے تاکہ اس پر غور کیا جا سکے درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ یہ اس پر امیم کی گئی ہے الیکشن ایک میں انہیں ایک الانم قرار دے دیا جائیں چھیک ہے عباد الحق ساتھ ہی موجود رہیے گا ایک اور خبر ہے